اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ٹرائی فوکل ٹرائی فوکل کو ہم نے کس طرح پاور کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم اشیاء ہم کہتے ہیں ٹرائی فوکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو نیر آئیڈ ہوتا ہے اس کا 2 دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پر یہاں پر تھوڑا سا چیز ڈیفرنٹ ہے کہ نیر آئیڈ بائی 2 تو ہم دیتے ضرور ہیں پر ہم اس کو ایسے نہیں لکھتے کہ 2 ڈیوائیڈ بائی 2 تو 1 ہو جائے گا ہم اسے تھوڑا فورمولا جو ہے اس کو نیر کو کریں گے اور پھر انٹرمیڈیڈ کی پاور نکلائی اب پرسکرپشن کچھ جیس طرح ہے کہ دسٹنس پر پیشن کو پلاس 3 لگا ہوئے اور نیر پر اس کا جو ایڈ لگا تھا وہ پلاس 2 کا لگا ہے تو ہم نے اس کا ٹرائی فوکل کیسے نکالنا ہے دسٹنس ہمارا جی ہے 3 نیر جو ہے ہمارا 2 اور ہمیں پتا ہے کہ اس کا ٹرائی فوکل جب لیتے ہیں تو ہم ٹرائی فوکل بنانے کیلئے ہم کہتے ہیں کہ جو نیر آئیڈ ہے اس کا 50% لیں گے تو اگر 50% لیں گے تو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے یہ 3 1 3 پلاس 1 is equal to 4 4 ڈیوپٹر اس کی انٹرمیڈیڈ کی پاور ہے اگر ہم اس کی سیگمٹس بناتے ہیں ڈیسٹنس پہ اس کو ہے پلاس 3 انٹرمیڈیڈ پہ ہے جی پلاس 4 اور اگر ہم نیر کی نکالیں تو ہمیں پتا ہے کہ نیر کو نکالنے کیلئے ہم کہتے ہیں ڈیسٹنس پلاس نیر ایڈ تو تب یہ نیر کی پرسکرپشن نکلے گی یہ انٹرمیڈیڈ پرسکرپشن ہے ڈیسٹنس کیا ہے ہمارے پاس پلاس 3 اور نیر ہمارے پاس ہے جی پلاس 2 تو یہ آگیا ہمارے پاس 5 تو اگر پرسکرپشن بنے گی 3,4 اور 5 اگر پرسکرپشن اگر پرسکرپشن اب اگزامپل چینج کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پیشن کی ڈیسٹنس پہ مائنس سے 4 ہے اور ایڈ ہمیں پلاس 1 کا لگا ہے تو اب اس کو ہمیں انٹرمیڈیڈ پرسکرپشن کتنی دیں گے جو ہماری گلاسز کے اندر فٹ ہوگی اور نیر پرسکرپشن کتنی دیں گے مطلب ہم نے اب اس کی گلاسز بنانی ہمیں پتا ہے کہ ڈیسٹنس کے جو پاور ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے مائنس 4 اب انٹرمیڈیڈیڈ اور ہم نے نیر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ہمیں ہمیشہ پتا ہے کہ انٹرمیڈیڈیڈ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نیر کا ہاف لیں گے پر نیر کا ہاف اس سے طرح ڈیریکٹ نہیں لگا دیں گے کہ ہم 1 کا ہاف نکال کے لگا دیں گے 0.5 نہیں یہ پورا فورمولہ ہے نیر پرسکرپشن کے لیے تو اگر ہم ڈیسٹنس کہتے ہیں مائنس 4 ہے نیر ہم کہتے ہیں 1 ہے 1 ڈیوائیڈڈ بے 2 تو یہ آتا ہے 0.5 مائنس 4 اور یہ آگیا مائنس 3.5 ہمیں پتا ہے کہ میوپک ہے تو میوپک کے ڈیمانڈ جو ہے پلس کی کم ہوتی ہے نیڈ اس کی تو اگر اس کا دسٹنس وہ پریس پیوپک شفٹ میں خراب بھی ہوتا ہے تو اس کا کیا ہے کہ اس کی پاور مائنس میں ہی آئے گی یہاں پہ ہے مائنس 3.5 اب ہم نے اس کی نیر پرسکرپشن دیکھنی ہے مائنس 4 پلس وہاں نے اس کو آئیڈ لگا گیا تو یہ کتنا بن گیا مائنس 3 تو یہاں پہ آیا مائنس 3 ٹھیک ہے میوپک پیشنٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ میوپک پیشنٹ کے اندر نیر کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اب اگر دیکھو تو یہاں پہ کیا ہے کہ مائنس 4 ڈسٹنس پہ تھا مائنس 3.5 ادھر ہے اور مائنس 3 نیر پہ ہے یہاں پہ دیکھیں ہائپروپک کی نیر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے پلس 3 ڈسٹنس پہ پھر نیر پہ انٹرمیڈیٹ اور مائنس 4 ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ اس طرح کر کے سیگمرز آتی ہیں اور یہ آپ کی لینزومیٹری کے اوپر یہ ویلیوز آئیں گی ٹھیک ہے تو لینزومیٹری پہ یہ ویلیوز ہوں گی کارڈ آپ کا جو بناوگا وہ یہ والا کارڈ ہوگا پیشن کی اور یہ والا کارڈ ہوگا اچھا اگر ان کے ساتھ لیکس پوز کے سیل کی ویلیو ہے مائنس 1 180 سیل جو ڈسٹنس پہ ہوتا ہے وہ ہی نیر پہ ہوتا ہے وہ ہی انٹرمیڈیٹ پہ ہوتا ہے سیل کی پاور چینج نہیں ہوتی کیونکہ کارنیا کا کرویچر چینج نہیں ہوتا ہر جگہ کارنیا کرویچر سیم ہے پیچھے جو چینج ہو رہی ہے پاور لنس کی اکوموڈیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے ایکزئل لنس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ جو لنس کی اکوموڈیشن اور ایکزئل لنس کی وجہ سے چینجز آ رہی ہیں وہ ہی ہیں کارنیا اپنی پاور کبھی بھی نہیں چینج کرے گا جو بھی کرویچر کے اوپر ایکسز آ رہا ہے وہ ایسے کیا ویسے ہی دے گا تو اگر مائنس 1 اس کا ڈسٹنس پہ ہے تو مائنس وان ہی انٹر میڈیٹ پہ ہوگا مائنس وان ہی اس کا نیئر پہ ہوگا اگر مائنس والی اگزامپل میں کریں تو اگر یہاں پہ بھی سیل ہے تو جو سیل ڈسٹنس پہ ہے وہی نیئر پہ اور وہی انٹر میڈیٹ پہ سیل کی پاور چینج نہیں ہوتی ہم نیکس نیئر ہی ہمارا چینج ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا اس کو نیئر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اسے انٹر میڈیٹ پہ پاور زیادہ چاہیے اسے انٹر میڈیٹ کا 70% نیئر ایڈ کی پاور چاہیے اب اس کے لئے کیا ہے کہ ڈسٹنس اس کی پلاس 3 ہے اور پلاس اس کی 2 جو ہے وہ نیئر ہے تو اب ہم 70% کے اقارڈنگ کیا کریں گے مطلب ایک پیشنٹ ہے اس کی انٹر میڈیٹ کی ڈیمانڈ 70% ہے پہلے تو چلا کہ ہم نے کہا کہ 50% جو ہے نیئر ایڈ کی ہم پاور لکھ دیتے ہوتے ہیں آپ کی انٹر میڈیٹ کے اندر پر ہم انٹر میڈیٹ کا جو پاور ہوتی ہے وہ چینج ہو سکتی ہے پیشنٹ کی ڈیمانڈ پہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈیمانڈ جو ہے انٹر میڈیٹ پہ زیادہ ہے تو انٹر میڈیٹ پہ زیادہ ہے تو اس کی کتنی زیادہ 70% ہے اب 70% کو ہم کیسے چینج کریں گے 70 divided by 100 ملٹی پلائے بے جو نیئر ایڈ کی پاور ہے وہ آ جائے یہ ہمارے پاس آ گیا 1.4 اب انٹر میڈیٹ پرسکپشن کیسے نکالیں گے اب یہاں پہ ہم پہلے لکھتے تھے نیئر ایڈ بے 2 پھر ہم 2 کی بات نہیں کریں کیونکہ ہم 50% نہیں چاہیے اب ہمیں 70% چاہیے distance ہے اس کا plus 3 near add ہے اس کا 70% کے according آپ نے یہ value لگائی ہے یہ اب کتنا آ جائے گا اس کا انٹر میڈیٹ کی پرسکپشن اگر دیکھی جائے انٹر میڈیٹ پہ اسے لگے گا 4.4 ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی پھر نیئر پرسکپشن نکالیں distance پہ اس کی کتنی ہے 3 add اسے کتنے کا دیا ہے 2 total 5 مطلب اس کو distance پہ plus 3 لگی بھی ہے لینزومیٹری کیا آپ نے انٹر میڈیٹ پہ اس کو لگی بھی ہے 4.4 ڈائپٹرز اور نیئر پہ لگی بھی ہے 5 ڈائپٹر یہ جو انٹر میڈیٹ کی پاوری ہے 70% کی according نکالی گئی ہے 2 موسیقی